اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو اور مسکر آیا کرو زندگی بہتر بن جائے آج ہم بات کریں گے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ایک پرابلم ہوتا ہے کہ ان کا فیورائٹ پرسن ان کا پسندیدہ پرسن ان کا وہ پرسن جو آئیڈیل ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ اپنے ٹائم سپینڈ کرنا ان کو اچھا لگتا ہے اور وہ انسان بدلنا شروع ہو جاتا ہے آپ کی نظروں کے سامنے وہ انسان بدل رہے چیج ہو رہے اس کا آپ سے بات کرنا بدل رہے اس کا آپ کو ریسپونس کرنا بدل رہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے کوئی انسان بدل جاتا ہے یا بدل رہے یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان کو اندر بیٹ ایک پین ہوتا ہے ایک درد ہوتا ہے اور وہ درد ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو آپ بتا تک نہیں پاتے کس کو بتاؤ بتانا چاہو بھی بہت دفعہ انسان کی زبان رک جاتی ہے کہ میں کس کو بتاؤں کیا بتاؤں کیا کہوں لوگ کیا کہیں گے کہ یہ جو درد ہے یہ ایسے نہیں ہے لوگ کہتے ہیں آرے یہ چھوڑ دو یہ ختم کر دو یہ کیا یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے ایک آدھی سیجیشن دے کے وہ سائیڈ پہ ہو جائے گے دوسری دفعہ کسی کو اپنا درد بتاؤ گے تو لوگ پھر سے آپ کو وائیڈ کریں گے کہ یہ کیسا بند ہے لیکن جو فیلنگ جو درد جو جذبات آپ کے اوپر گزر رہے ہوتے اس کا کسی اور کو نہیں پتا آپ کے اندر ایک آنڈھی چل رہی ہے لیکن باہر سے آپ بالکل خاموش ہیں کسی کو نہیں پتا آپ گھوم رہے ہو آپ گھر میں ہیں تو آپ گھر کے کام کر رہے ہو اب باہر ہے تو آپ باہر بھی آپ کو مجبوراً جانا پڑتا ہے مگر اندر آپ کے اندھی چل رہی ہے اندر آپ کے ایک آگ لگی ہوئی ہے آتش فشل ہے آپ کے اندر جس کا آپ کسی کو بتانی پا رہے ہیں کہ میرے اندر اتنی آگ ہے بتائیں بھی تو کس کو بتائیں جس کو بتاتے ہیں جو بدل رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اس کو کمپلین کرتے ہیں وہ اور بدل رہے ہیں وہ اور چینج ہو رہے ہیں اس کا ریسپونس دینا اور چینج ہو رہے ہیں ہم تو اس تکلیف سے نہیں نکل پا رہے ہیں بتائیں بھی تو کس کو بتائیں وہ کمپلین آپ کی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا اب انسان اس کو کمپلین کرتے ہیں وہ اتنا اور زیادہ ہو رہے ہیں تو پہلی یہی بات ہے کہ آپ خدارہ خدارہ اس انسان کو بتانا چھوڑو ٹھیک ہے اپنا درد اپنی تکلیف اس کو بتانا چھوڑو کہ آپ ایسے کر آپ کے کہنے سے کوئی بدلہ ہوا ٹھیک نہیں ہونے والے اسی ذہن سے نکال دو کہ اگلا بندہ آپ کے کہنے پر پھر سے پرفیکٹ آپ کے جیسا بنی رہے نہیں بنی رہے اور آپ نے کہہ کر دیکھا ہے کچھ نہیں ہوا پتہ ہے انسان کی جو honest انسان ہوتے ہیں آپ کے جیسے اماندار دل کے ساپ سچے مخلص ان کے اندر ایک خامی کہہ لیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو جذبات ہوتے ہیں ان کی جو feelings ہیں وہ جو اندر میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں کسی کے لیے وہ اسی انسان کو وہ بتا دیتے ہیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری feelings ہیں یہ اس انسان کے لیے feelings ہیں دل کے جو بھی جذبات ہیں اسی کو بتا دینے چاہیے اور اگلا بندہ جب آپ اس کو اپنے دل کے جذبات بتاتے ہیں یہ اسے لے کر زیڑ تک دل کے اپنے جذبات بتا دیئے وہ insult راجہ رانی بن جاتا ہے اور آپ پر حکمرانی کرنا شروع کر دیتا ہے آپ پر address لاتا ہے پھر وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ honest تھے honest ہو کر آپ نے اس وجہ سے کسی کو اپنے دل کی باتیں بتا دی کہ شاید چیزیں sort out ہو جائے یہ بتانا لازمی ہے لیکن اس بتانے کا آپ پر ہی الٹا اثر ہو گیا آپ ہی stress میں چلے گئے آپ ہی درد اور تکلیف میں چلے گئے آپ دیکھو گے کہیں نہ کہیں جب سے آپ نے کسی انسان کو اپنے دل کی مکمل feelings بتائی ہیں اس کا رویہ تھوڑا بدل ہے انسان کی نیچر ہے جب وہ کسی چیز کو مکمل جان لیتا ہے اس کے بارے میں اس کا تجسس ختم ہو جائے میں بھی کچھ لوگوں کا مجھے جاننے کے بارے میں تجسس ہو مجھے ملنے کے بارے میں تجسس ہو لیکن اگر میں کسی انسان کے ساتھ ایک مہینہ رہ رہا ہوں اس کا تجسس مڑ جائے گا وہ جان ہو جائے گا مجھے سمجھ رہا ہے جب آپ کسی پر مکمل اینہ ہوتے ہیں تب بھی یہ problem ہوتا ہے یہ چیز ذہن میں رکھیں اس کے علاوہ یاد رکھنا ایسی condition میں آپ نے restrictions نہیں لگانی شاید اگلا بندہ بدلہ ہے آپ نے restrictions لگائیں like آپ یہ مت سوچیں کہ کسی کا موبائل چیک کرو گے آپ آپ اس کے سر پر بیٹھے رہو گے وہ cheat نہیں کرے گا یا وہ انسان آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا ہم restrictions لگاتے ہیں بھائی جس نے وفادار رہنا ہے جس نے loyal رہنا ہے وہ ہر جگہ پہ loyal رہ سکتا ہے اور جس نے cheat کرنا ہے آپ اس پر ہزار نظر رکھو آپ اس پر ہزار restrictions لگاؤ اگلا بندہ cheat کر جائے گا جس نے loyal رہنا ہے وہ border par ہزاروں میل دور بھی اپنے موبائل پر نظریں جمع کے بیٹھا ہے کہ آپ کا message اسے کب آئے وہ آپ سے وفادار اور جس نے نہیں رہنا اس کے آپ چاہے جتنا مرضی close آپ اس کو جتنا مرضی ہر چیز دنیا کی اسائشیں دیں اس نے cheating کرنی ہے وہ کرے گا یہ لوگوں میں ہوتا ہے آپ کسی پر نظریں جمعا کے نہیں بیٹھ سکتے اور جب آپ کسی کو زیادہ restrict کرتے ہو یا restriction لگاتے ہو تب بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ اگلا بندہ پیچھے ہڑنا شروع ہو جاتا ہے بدلنا شروع ہو جاتا ہے اس کا sense گھوٹتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں frustration کا شکار ہو رہا ہوں کہ ایک بندہ میرے ساتھ ایسی چیزیں کر رہا ہے تو خدا رہا خدا رہا یہ چیزیں نہ اور اس کے علاوہ یاد رکھنا جب آپ کسی انسان کو اپنا سب سے darkest pain اور deep pain بتاتے ہو تب بھی کوئی انسان ایسے بتر جاتا ہے کیونکہ جب آپ نے اپنا دیکھو کسی انسان کو بتایا کہ میرے آپ اس کو تھوڑا فیل کر کے دیکھئے گا کبھی کبھی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں درد دیتی ہیں تکلین دیتی ہیں لوگ وہی چیز کرتے ہیں آپ کے لیے یا جب بھی نراض ہوگی وہی کام کریں کیوں کیونکہ آپ نے ان کو بتایا تھا کہ یہ چیز pain دیتی ہیں میں اور example دوں آپ نے کچھ movies دیکھی ہوں گی جہاں پر کیا ہوتا ہے کسی بندے بنے یا پر لگی ہوئی ہے گولی جب لڑائی ہو رہی ہے دوسرا بندہ آ کر اس گولی پر اس کو جو ہے نا دبا رہا ہے آہ 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 چیخے مار رہے یعنی کہ جہاں پر وہ کمزور پڑ رہا ہے جہاں پر اس کا زخم ہے اس کو ہی دبایا جا رہا ہے سیم ہوتا ہے mentally جو ہے نا جو زخم ہوتے ہیں mentally جو آپ کا pain ہوتا ہے لوگ اکثر جب آپ سے لڑیں گے یا آپ کے ساتھ کوئی بھی آپ کی argument ہوتی اس کو دبائیں گے جس سے جو آپ بتاؤ گے کہ یہ چیز مجھے pain دیتی ہے یا اس چیز سے مجھے pain ہے یا آپ اپنا darkest fear بتاؤ گے لوگ اسی سے ڈرائیں گے آپ کیونکہ آپ نے اپنا در لوگوں کو بتایا ہے اور آپ نے اس انسان کو بتایا تھا کہ آپ میرا سب سے بڑا fear مجھے ڈر ہے کہ آپ آپ کہیں کھون جاؤ مجھے ڈر ہے آپ کے دور جانے لوگ پھر اسی سے آپ کو آزمار ہیں اسی سے آپ کے ساتھ جو ہے نا اس type کی چیزیں کر رہے ہیں اور میری بات یاد رکھنا آج سے آپ نے کسی بھی انسان کو آنے سے پہلے یہ کہہ دینا ہے کہ میرے دشمن بن جاؤ لیکن میرا trust جیت کر inconsistent نہیں ہونا یہ کہنا نہیں ہے کیونکہ پھر سے یہ کمزوری ہو جائے گی بٹ ذہن میں سوچ لینا ہے کہ کسی بھی انسان کا inconsistent inconsistent رویہ آپ نے برداشت نہیں کرتا آپ نہیں جھیل سکتے ہیں جو آپ کا ہے مکمل آپ کا ہونا چاہیے آدھا یا بٹا ہوا انسان آج کے بعد نہیں لینا isn't کیونکہ آپ کی وہ ویلیو ہے جو شاید اس انسان کو نہیں پتا اس لیے سمجھو اپنے ہو مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھیں ہوں گی so thank you for watching this ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشی آن دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ